اللہمہ صلی اللہ محمد و بارک و سلیم اسلام علیکم میں ہوں سنہ اور بیوٹی کانشیس میں آج ہم کرنے والے ہیں ڈاک نکلز کے پرابلم کو بائے بائے آج میں آپ کو دو انتہائی آسان اور ایفیکٹیو سٹیپس بتاؤں گی جن کے بعد ہم ڈاک نکلز کو اپنی لائف سے ہمیشہ کے لیے ریموو کر دیں گے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے وہ سپر ایزی اور ایفیکٹیو ٹپ کون سے ہے سب سے پہلے ایک باول میں میں نے لیا ہے یہ لیوک وارم وارٹر نیم گرم پانی ہے اتنا گرم ہو کہ آپ کے ہاتھوں کو زیادہ گرم نہ لگے نورمل گرم ہوں اس کے بعد ہم اس میں چند چیزیں ڈالیں گے جو میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر آج پہلی بار آئے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آم دیت کہتی ہوں جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آئیں تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ ہمیشہ یوں ہی بنا رہے اس کے بعد سب سے پہلے ہم اس پانی کے اندر ڈالیں گے ایک چمچ نمک آپ ایک چمچ بھر کے نمک دالیں گے اس کے بعد میرے پاس ہے یہ میٹھا سوڈا کھانے کا سوڈا ہے آپ کو آسانی سے مل جائے گا آپ کو پتہ ہے بیوٹی کانشیس میں صرف میں وہ مل جو ریمیڈیز لے کر آتی ہوں جنہیں بنانا اور استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے آپ اس میں دو چمچ میٹھا سوڈا ڈال دیں آج کی ریمیڈی بھی بہت آسان اور بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو اس لیے پوری ویڈیو دیکھنی تو بنتی ہے نا باس تو پوری ویڈیو دیکھئے گا اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے کریں تھوڑا سا میکس اس میں ہم نے میٹھا سوڈا ڈال دی دیکھیں اوپر تھوڑی سی جھاگ بننی شروع ہو گئی ہے اس کے بعد میرے پاس ہے یہ شیمپو آپ اس میں شاور جل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس شیمپو ہے ایک چمچ بھرکے میں اس میں یہ شیمپو ڈال دوں گی یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے جو ہو رہا ہے اس کے بعد سیکنڈ میرے پاس لاسٹ میں میرے پاس ہے یہ لیمن جوس لیمن کا میں نے جوس نکالیا تھا ایک چمچ بھرکے آپ یہ اس طرح سے اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں یہ دیکھیں کتنا زبت دست تھا یہ ایک ہم لوگوں کا مکسر ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں آپ نے پانچ سے سات منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کو ڈپ کر کے رکھنا ہے اور سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گی اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈپ کر کے رکھنا ہے پانچ سے سات منٹ دس منٹ کے لیے ہم نے ہینڈ اس طرح ڈپ کر کے رکھتے تب تک ہم اپنا دوسرا سٹیپ تیار کر لیتے ہیں جب تک آپ کے دس منٹ ہینڈ اس میں ڈپ رہیں گے ہم دوسرا سٹیپ پرپیئر کر لیتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے ایک باؤ لینا ہے اس کے بعد آپ نے میٹھا سوڈا لینا ہے یہ آپ کو گھر میں آسانی سے مل جائے گا یہی سیم چیز آپ اپنے پاؤں کے بھی ڈارک نکلز کے ساتھ تکھنے ہوتے ہیں بلیک ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں بہت ایفیکٹیو ریمیڈی ہے ایک بر ٹرائے ضرور کیجئے گا دو چمچ آپ نے اس طرح سے بھر کے میٹھے سوڈے کے لے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے آدھا چمچ لیمن کا جوس لیمن جوس بلیچنگ ایجنٹ رکھتا ہے نشان ڈارک سرکلز بہت زیادہ سوئر ڈارک نکلز ہیں آپ کے تو ان کو بھی یہ بڑی آسانی سے ریموو کر دے گا میرے کیونکہ اتنا زیادہ ڈارک نکلز نہیں ہے تو یہ مت سوچئے گا کہ یہ ایفیکٹیو نہیں ہے یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ایون آپ کے بہت سوئر ڈارک نکلز ہیں تو یہ ان کو بھی ریموو کر دے گا اس طرح سے جھاگ بن جائے گی اب آپ نے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے میں نے لے لیا تھا ایک آلو یہ آپ کو آپ کے کچن سے آسانی سے مل جائے گا آپ نے اس آلو کو لے کر اس کو چھیل لینا ہے اس طرح سے میں نے اس کو چھیل لیا تھا اس کو چھیلنے کے بعد آپ اس کے گول گول سلائسز کاٹ لیں اس طرح سے اس لئے کاٹے ہیں تاکہ انہیں یوز کرنے میں آسانی ہو آپ اس کو اس طرح سلائسز میں کاٹ لیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ دیکھیں ڈس منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں اس میں ہم مجھے ہارڈ ڈپ کیے ہوئے ویسے بھی آج کل سردیاں ہیں تو بڑا مزا آ رہا ہے مجھے اس میں گرم پانی میں ڈپ کر کے ہاتھ دوسری ریمیڈی جو ہم نے بنائی تھی آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اپنے ہاتھ نکال لینے ہیں اس طرح سے میٹھا سوڈا جس میں ہم نے لیمن ڈالا تھا آپ نے اس طرح سے آلو کے اوپر رکھ کر اپنے ڈاک نکال کے اوپر اس طرح سے سرکولر موشن میں آپ نے اس طرح سے اس کا مساج کرنا ہے آپ کے ڈاک نکال ایسے ریموو ہوں گے اور اس ریمیڈی کے دو فائدے آپ کے ہاتھ بھی بڑے خوبصورت اور بڑے چمکدار بن جائیں گے فیر ہو جائیں گے اس طرح سے آپ اس کے اپنے ڈاک نکال کے اوپر اس طرح سے جہاں جہاں ہیں اگر آپ کے پاؤں پر ہیں ان پر اور اگر آپ کی جس جگہ پر یہاں اس طرح سے آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو رب کرنا ہے بڑا زبردست مساج ہوگا جو ہم نے پانی میں ہاتھ ڈپ کیا تھا اس کا یہ فائدہ تھا کہ ہمارے ہاتھ کی جو سکین تھی وہ سوفٹ ہو گئی تھی اور جتنے بھی ڈیڈ سیلز تھے وہ ریموو ہو گئے تھے اور ہاتھ اندر تک ڈیپ پلین ہو گئے تھے اب اس طرح کرنے سے ہم لوگوں کی آپ کو پتہ ہے کہ جو آلو ہے یہ بہت زیادہ ہائی پگمنٹیشن ریموو کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے بارے میں میں ایک الک ویڈیو بناوں گی لیکن ابھی تو ہم ڈاک نکلز ریموو کرنے کے لئے آلو کا یوز کر رہے ہیں آپ نے اس طرح سے اس کی اچھی طرح سے مساج کرنا ہے بلڈ سرکولیشن تیز ہوگی ڈیٹ سیلز ریموو ہوں گے اور اس طرح سے آپ نے اس کو تھوڑا سا پھٹ تھوڑا سا پانی کے اندر کر کے اس طرح سے آپ نے اس کو سرکولر موشن میں اچھے طریقے سے کرنا ہے آلو کا جو جوز ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے اندر اس طرح سے چلا جائے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا مساج ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے آپ کر کے اس طرح سے اپنے ڈاک نکلز کے اوپر اس کو مساج کریں انشاءاللہ آپ نے اس کو ہفتے میں دو بار کرنا ہے انشاءاللہ ون مد کے اندر آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کس طرح سے اس نے آپ کو آپ کی لائف میں اس نے کام کیا ہے اس طرح سے کر کے آپ اس کو پندرہ منٹ آپ اس کو اچھے طریقے سے مساج کر لیں اور بہ سمپل آپ کے ڈاک نکلز کا پرابلم سال ہو گیا اس کے بعد آپ اس طرح سے اس کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد آپ اس کو سادھا پانی سے واش کرنے کے پہلے آپ نے اس کو اسی پانی سے واش کرنا ہے میرے ہاتھ اتنے سوفٹ لگ رہے ہیں مجھے کہ کوئی حد بھی نہیں آپ نے اس کو سادھا پانی سے واش کر لینا ہے اس طرح سے سادھا پانی سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے کسی بھی ٹاول سے خوش کر لیں اور اینڈ پر آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتایا آپ کو ڈرائ کرنے کے بعد آپ کوئی سا بھی لوشن لے کر اس طرح سے اپنے ہینڈز کے اوپر لگا لیں یہ میرا وہ لوشن ہے جو میں نے تھوڑے ٹائم پہلے بنایا تھا ہاو ٹو گیٹ سوفٹ ہینڈز آئی بٹن میں سجیشن میں آپ کو اس کی سجیشن آ جائے گی اگر آپ یہ بنا کے لگانا چاہیں تو اس کی ویڈیو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میں اس کا لنک دے دوں گی آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں آپ کے ہینڈ ان دونوں کے بعد انتہائی خوبصورت اور ہمیشہ کے لئے ڈرک نکلز ریموو ہو جائیں گے بہت سوفٹ اور بہت فیر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے ڈرک نکلز کے پرابلم کو سورو کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ کی امان